کہ اگر کوئی برا کہہ رہا ہے تو اس کو برا نہیں کیا ابراہ مقابلے میں ٹھیک ہے اور درگزر افوہ درگزر کے تمہارے سے دیکھ لیں بیٹی کا قاتل ہے حبار بن اسود پاس آکے بیٹھ گیا فرمایا کہ مجھے جانتے ہیں میں قوم اور تعرف کروایا اپنا بتایا کہ میں آپ کی بیٹی کا قاتل اسلام قبول کرنے ہوں مجھے معاف کر دی تو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا کبھی بیٹوں اور بیٹیوں کے قاتلوں کبھی کسی نے معاف کیا کیوں عزت ملی اللہ نے نبوت عطا کی کردار پیش کیا تو اللہ نے دی آج تک بھی تذکریں یہ کیوں سب کچھ ہمیں سکھلانے کے لئے گلتی انسان سے ہو جاتی ہے آج مجھ سے بھی کلاب سے بھی ہو سکتی ہے کسی سے بھی گلتی ہونا بڑی بات نہیں ہے اس کو مان لینا واقعی میری گلتی ہے آج ہم مانتے نہیں ہیں نا تو وہ مانتا ہے جس سے گلتی ہوئی ہے اور جو آگے والا وہ معاف کرنے کے لئے تیار ہے تو ہم دیندار ہم ہے اسلام پسند ٹھیک ہے امن چاہتے ہیں سارے یہ بھی چاہتے ہیں کہ عزت مل جائے لوگ عزت کریں احترام کریں یہ بھی چاہتے ہیں کہ پروٹوکول مل جائے لیکن برداشت ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر وہ ہی تھے اسوامہ بن اصال تین دن مسجد نبی میں پلر کے ساتھ باندھا رہا باتیں ادھر سے بھی ہوتی رہی ادھر سے بھی ہوتی رہی ٹھیک ہے بدلہ نہیں لیا یہ نہیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں آگے سے جواب نہیں ایسا کردار اخلاق پیش کیا اخلاقی طور پر کردار پیش کیا کہ وہ جانے کہ قابل ہی نہیں رہا اللہ واپس آگیا اب دیکھیں ہمارے لئے جو بھی ہے وہ کسی بھی فرست میں ہے وہ ایک دکان دار ہے تو وہ کیا کرے اگر چاہتا ہے کہ میری جو گہکی ہے وہ زیادہ ہو اگر وہ چاہتا ہے کہ میری وہ سیل زیادہ ہو میرے پاس لوگ خرید و فروخت کیلئے زیادہ ہے وہ کیا کرے اخلاق پیش کرے اخلاقی اعتبار سے اپنا کردار پیش کرے آیا ہے بندہ اس کے ساتھ سلام لے کھل کے ملے مسکرائے اس کو پتا چلے ٹھیک ہے چیز اس نے خریدنی ہے یہ خریدے نہیں خریدنی نہ خریدے اب اس کے پسند آگی تو نے رکھ لی چیز کوالٹی پیش کر دی اسے پسند آگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ بیس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب تو اندر سے مخلص ہوگا تو کردار پیش کر اپنا آج ایک بندہ کل کو دو اور ساتھ لے کے آئے گا اگلے دن تین اور لے کے آئے گا اللہ تو اگر آپ نے اس سے سلام ہی لینے پوچھنے حال چال وہ چیز پکڑائی اس نے کہا جائے یار یہ اچھی نہیں لگی مجھے یہ پسند نہیں ہے جلدی سے پکڑتے ہیں تو کہاں در اندر رکھ لیتے ہیں ایسی ہے چل جاؤ اور گی تو لیلہ جا کے ایسی کہتے ہیں ایسی ہوتا ہے ایک منڈی کے اندر ہم کام کرتے ہیں وہ سبزی بیچنے والا جو بھی بندہ ہے تو اس کے پاس بھی گاہ کھاتے ہیں پسند تو اپنی ہے نا ایک منڈی کو پسند چیز آئی گئے تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے آپ دیکھو غلط کہنے والا تو غلط کہنا ہے بعد ایسے ہیں وہ صحیح کو بھی غلط کہتے ہیں اگر آپ صحیح ہے تو کوئی غلط کہتا تو کہی ہے ٹھیک ہے نا پھر تو آپ غلط نہیں ہو سکتے اللہ کو پتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے اپنا کردار پیش کریں عزت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار ہی پیش کیا تھا لوگوں نے امین بھی کہا صادق بھی کہا اور ایسے ایسے واقعات ہیں کہ وہ چچا حمزہ اس کو شہید کر دیا گیا ٹھیک ہے کرنے والا آ گیا معافی مانگی اسے معافی دے دی اور اسی کے سبب پھر اللہ نے اسلام کو کتنی عزت سے نوالا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اخلاق اپنا پیش کریں اخلاق ایک ایسی وہ تلوار ہے ٹھیک ہے جو برائیوں کی جڑ کو کٹ کے رکھ دیتی ہے جو نفرتوں کو ختم کر دیتی ہے یہ ایسی تلوار ہے کہ نفرتوں کو جڑ سے کٹ کے رکھ دیتی ختم کر دیتی ہے اور ایٹومیٹ کی طور پر انسان کی جو عزت ہوتی وہ دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جاتی ہے آج آپ کے بارے میں دوسرے بندے نے بات کی اگر آپ نے بھی کہا دی نہیں ہو اگر وہ میں میرے بارے میں ایسا کرتا ہے تو وہ بھی تو ایسا ہے بلکہ یہ کہو کہ یار ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں ایسا ہوں تو وہ تو میری نظروں میں اچھا ہے جب آپ یہ بات کریں گے کہ وہ میری نظروں میں اچھا ہے میرے ذین کے مطابق میری سوچ اکل فہم و فراست کے مطابق وہ بندہ اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ بندہ جا کے اسے بتائے گا بتائے گا جب بتائے گا تو پھر وہ ایک دن سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا دعوتِ قرآن سنت اپنی یہ پہچان ہے